ایک سوال کروں گا اللہ تعالی کیا کھاتا ہے بولیے تو اللہ تعالی پیتا کیا ہے بولیے اللہ تعالی سوتا کہا ہے بولیے آپ لوگ کہیں گے اللہ تعالی بہت اچھے چیز کھا رہا ہوگا بہت اچھی مشروبات پی رہے ہوں گے بہت اچھی جگہ سو رہے ہوں گے اہی جوب ہے نا جوانوں حوش کی نا کھلو سمجھو اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور ان لوگوں نے میرا قدری نہیں کیا جس طرح سے اللہ کو پہچاننا چاہیے تا پہچانا ہی نہیں ہے ایک دن میں نے کلاس میں بچوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے بولو تو خیر ہو بچہ ہے پڑھنے کی لائے علم حاصل کر رہا ہے تو کہا کہ سیب کھا رہا ہوگا تو میں ہنس دیا اور ملکو بتائے کہ دیکھو ایک غلط بات ہے میں نے پوچھا اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سونے سے پاک ہے یہ آئیب ہے اور اس آئیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کو کھانے کی ضرورت پڑے جس کو پینے کی ضرورت پڑے جس کو سونے کی ضرورت پڑے جو تھکتا ہو جو پریشان ہوتا ہو انسان ہے انسانوں کا رم نہیں ہو سکتا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا معزز حاضرین میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک دعایت تلاوت کی ہے اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے نواقض الاسلام نواقض الاسلام کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ورنہ موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا نواقض الاسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں ہم مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں ہم لوگ اہلِ ایمان میں سے ہیں اب ہمارا ایمان کیا کرنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے وہ اس عنوان میں بیان کیا جائے گا ہم لوگ عوضو بناتے ہیں تو عوضو بنانے کے بعد کچھ بھی کرے تو کیا ہمارا عوضو باقی رہے گا عوضو کر لیا اس کے بعد سو گئے گہرین نند لے لیے تو کیا ہمارا عوضو باقی رہے گا نہیں رہے گا اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عوضو کرنے کے بعد ہر ایک کام کرنے کا انسان کوئی اختیار نہیں ہے ورنہ اس کا عوضو ختم ہو جائے گا تو جس طرح سے عوضو کرنے کے بعد کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا وہی کام کیا جائے گا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو یا اللہ کے رسول نے دیا ہو اتنا اہم انوان ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تفصیل سے اس انوان کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس انوان پر میں نے چار تقریر کی ہے آج یہ پانچوہ پارٹ ہے پانچوہ حصہ ہے اور الحمدللہ چاروں پارٹ یوٹیوب میں اپلوڈ ہے دیکھنے والے چاہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت اہم انوان ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا یہ کام کرنے سے بھی انسان کافر ہو جائے گا آپ کو خیال تک نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر دیتے ہیں کبھی انجانے میں اور کبھی جان بجھ کر اور ہم اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں لیکن سوچتے کہ نہیں ہمارا ایمان باقی ہے تو آئیے انسان کو جو چیز کافر بنا دیتی ہے میں نے سترہ چیزیں بین کی اب تک آج انشاءاللہ وہاں سے آگے ہم بات کریں گے کہ انسان کیسے کافر ہوتا ہے نمبر سترہ میں کچھ بات چھوڑ گئی تھی تو اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں اس میں بتایا گیا تھا کہ جو شخص اللہ کے دین کا مزاک اڑائے گا وہ کافر ہو جائے گا ایک ہوتا ہے مزاک اڑانا اور ایک ہوتا ہے بغض رکھنا اس کو عربی میں بولتے ہیں بغض اور استہزہ استہزہ کا معنی ہوتا ہے مزاک اڑانا اور بغض کا معنی ہوتا ہے بغض رکھنا تو اگر کوئی اللہ کے دین کے ساتھ مزاک اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اب اللہ کے دین سے مزاک کیسے اڑائے گا معاشرے میں ایک طریقہ کیا رائج ہے وہ جان لیجئے طریقہ یوں ہے کہ جب انہیں حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے گا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس نیکی ملے گی کتنے نیکی ملے گی دس نیکی ملے گی لیکن نوجوان طبقہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں چھوٹا سا کام کرنے میں دس نیکی کیسے مل جائے گی حدیث میں ہے کہ جو جمعہ کے دن پہلے مسجد آگائے گا اللہ تبارک و تعالی وہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا نیکی دیتا ہے لیکن کوئی کہے کہ نہیں یہ گلت بات ہے ایسا کیسے ہوگا یہ ہے نیکی کا مزا کھڑانے کا ایک دو مثال اور گناہ کا مزا کھڑانے کا مثال جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَسَارِقُوا وَسَارِقَتُفَقْتَوَائِدْيَهُمَا چور اور چورنی ان دونوں کا ہاتھ کٹ ڈالو اب کوئی کھڑا ہو اور کہے ارے کیسی بات ہے اگر کسی کا مال لے لیے تو ہاتھ کٹنے کا حکم ہے ایک کیا بات ہے ایک مزاک اڑانا اس کو حقیر جاننا اسی طرح سے ازانیت وزانی زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کڑے مارو فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعْتَ جَلْدَا ان میں سے ہر ایک کو سو سو کڑے مارو اب کوئی کہے یہ کوئی بات ہے ایک گلت کام کر ہی لیا ہے تو کیا ہوگیا اس کے لئے سو کڑے مارنا پڑے گا یہ تو بہت بڑی بات ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے اس طرح سے ارکی مزاک اڑاتا ہے نا تو آپ کا خیال کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہی نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک چھوٹی سی بات کہیں انہوں نے نہیں اسلام سے خارج ہونے والا اسلام سے نکل جانے والا یا نکال دینے والا کام انہوں نے کیا ہے کیوں اس لئے کہ یہ حکم کس کا ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے ہاتھ کٹو کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے زنا کرنے والوں کو سو کڑے مارو اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دو یہ حکم کس کا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اگر ہم نے اس حکم کو نہیں مانا تو گوئے کہ ہم نے اللہ کو نہیں مانا اگر ہم نے اس حکم کا مزاک اڑایا تو گوئے کہ اللہ کا مزاک اڑایا اس لئے انسان کافر ہو جائے گا تو چاہے سواب کا مزاک اڑایا یا عذاب کا مزاک اڑایا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے یہ ہے استہزہ کا مطلب اور بغض کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے جو بھی حکم ہے جو بھی حکم ہے اس حکم سے اگر کوئی بغض رکھے گا بغض کا مطلب ہی ہوتا ہے ناپسند کرے گا دل جشے گا نہیں پسند نہیں آرہا ہے اسلام کا قانون اسلام کا حکم تو انسان کافر ہو جائے گا میرے پیارے بھائیو اگر اسلام کے قوانون سے بغض رکھے گا تو بغض رکھتے ہوئی عمل بھی کرے پھر بھی کافر ہو جائے گا ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے لیکن کوئی فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کو تیار نہیں اور اس نماز کو بوجھ سمجھتا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری تھنڈی کے موسم میں بھی صبح کو اٹھنا تھنڈے پانی سے عضو کرنا نماز پڑھنا ہی پڑھے گا بغض رکھتا ہے نا پسند کرتا ہو یا نماز پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں نماز پڑھ رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن خوش دلی سے نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر کے انتیاہی بوجھ سمجھ کر کے نا پسند کرتے ہوئے تو آپ کا خیال کیا ہے بتائیے میرے پیارے بھائیو اگر وہ کام کر رہا ہے لیکن کام کرتے ہوئے وہ نا پسندی کا اظہار کر رہا ہے ان کو جچ نہیں رہا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ نے اس حکم کو نا پسند کیا اس کام کو نا پسند کیا جس کام کو جناب محمد رسول اللہ آپ نے پسند فرمایا تھا اور دو تین مثال میں پچھلے بہن میں دے چکا ہوں لیکن آپ لوگ کو سنے نہیں ہیں اس لئے ایک مثال اور دیتا ہوں ہماری ماں و بہنوں تک اگر بات پہنچتی ہے تو انہیں بھی سمجھا دیجئے گا یہ وہ سن لے کہ جو عورتیں برقہ پہنتی ہے پردہ کرتی ہے لیکن پردہ کرتے ہوئے ان کو جھجک محسوس ہو رہا ہے ان کو شرمندگی ہو رہی ہے ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو شرم محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم پردہ پہ ہیں اور دیگر خواتین آزاد ہیں اگر وہ شرم محسوس کرتی ہے وہ جھجک محسوس کرتی ہے لیکن برقہ پہنتی بھی ہے پردہ کرتی بھی ہے لیکن شرم کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں تو ایسی عورتی بھی کافرہ ہو جائے گی تو یہ ہے اللہ کے دین سے مزاک اڑائے چاہے سواب کے ساتھ مزاک اڑائے یا عذاب کے ساتھ مزاک اڑائے وہ انسان کافر ہو جائے گا اللہ کے رسول کے حکم ان کی احکام و فرامین سے اگر کوئی مزاک اڑاتا ہے ان احکام سے بغض رکھتا ہے ناپسن کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا لیکن ایک ضروری وضاحت اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن حلال نہیں جانتا وہ اقرار کرتا ہے کہ گناہ کا کام ہے یہ کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو جا رہا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ٹھہرے گا کافر نہیں ہوگا لیکن اگر حلال جان لے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو تو بھی کافر ہو جائے گا جیسے کہ گھٹکا ہے سگریٹ ہے بڑی ہے وغیرہ وغیرہ یہ کھانا یہ پینا یہ حرام ہے نا حرام ہے اس کی حرمت پر کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن کوئی کہے نہیں یہ حلال ہے کھا سکتے ہیں کیوں منا ہوگا کیا نقصان ہے مریں گے تو ہم مریں گے اس میں تمہارا کیا جاتا ہے اس طریقی بات اگر کہتا ہے حلال جان لیتا ہے تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر گناہ کا اقرار کرے یار کھانا تو نہیں چاہیے سگریٹ پینا نہیں چاہیے لیکن پی لے رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے گناہ کا اقرار اعتراف کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا اگر حلال جان لیتا ہے تو کافر ہو جائے گا یاد رکھئے گا میرے پیارے بھائیو اسی طریقے کو آپ کسی بھی قانون میں پھٹ کر لیجئے اگر حلال جان لے گا تو کافر حلال نہیں حرام جانتی ہو اگر کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہوگا توبہ کرے گا تو ماف ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تھا نمبر سترہ نمبر اٹھارہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے وہ ہے الاعراض عن دین اللہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا اللہ کے دین کو نہ سیختا ہے اور سیخت کر کے نہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہوا کافر ہو جاتا ہے اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں اللہ کے دین سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آج جمعہ کا دین ہے آپ لوگوں نے اگر سورة القحف کی تلاوت کی ہوگی تو اس میں ایک آیت آئی ہے وہ آیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہ کون سے آئیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو نبی کی احادیث کو بیان کی جائے اور اعراضہ اراز کر لے حدیث قرآن پڑھ کے سنایا جائے نصیحت کی جائے ان کو بلایا جائے قرآن و حدیث کی طرف لیکن سن کر کہ وہ مو فیر لے عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا اب میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں میں سے کس کو نہیں معلوم ہے کہ پانچ وقتی کی نماز فرض ہے آپ لوگوں میں سے کس کو نہیں معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ اور تیسو روزہ رکھنا فرض ہے کس کو نہیں معلوم ہے کہ مال زکایت نکالنے کا نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو زکایت نکالنا ضروری ہے کس کو نہیں معلوم ہے لیکن عمل کون کرتا ہے عمل کون کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سمجھایا جائے نصیحت کی جائے فَآَرَلْ عَنْحَا لیکن پھر وہ اعراض کر لے مو فیر لے عمل کے لئے تیار نہ ہو تو اللہ نے کہا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرمے سے میں بدلہ لینے کے لئے تیار ہوں بدلہ کون لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا کیسا بدلہ لے گا اب تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ نے کہا کہ جو میرے دین سے اعراض کرے جو میرے دین کو نہ سیکھے عمل نہ کہہ رہے وہ کافر ہو جاتا ہے لَا يَتَعَلَّمُهُ دین کو سیکھتا بھی نہیں ہے دین کو سیکھتا بھی نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے آج وہ احسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں کافی تعداد میں نوجوان موجود ہیں اور بزرگ حضرات بھی موجود ہیں اگر میں پوچھوں کہ قُلُهُ وَاللَّهُ وَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُ وَنَحَدْ کا ترجمہ کر دو تو نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا آپ کو نوجوان ساتھیوں اپنے جوانی کا حساب لو کہ تم نے اپنا وقت اٹھارہ سال بیس سال کس چیز میں گزارا ہے بزرگو تصور کرو آپ نے اپنی عمر کا پیٹالیس سال چالیس سال پچاس سال کہاں گزارا ہے آپ کو سورة الاخلاص کا ترجمہ نہیں آتا آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنیادی عرم نہیں ہے تو آپ کہاں ہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ کی زندگی کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے بھائیو ایک سوال کروں گا اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے بولیے تو اللہ تعالیٰ پیتا کیا ہے بولیے اللہ تعالیٰ سوتا کہاں بولیے آپ لوگ کہیں گے سب تو نہیں کچھ تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت اچھے اچھی چیز کھا رہا ہوگا بہت اچھی مشروبات پی رہے ہوں گے بہت اچھی جگہ سو رہے ہوں گے اہی جواب ہے نا نوجوانوں ہنش کی نا کھل لو سمجھو اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہیں لوگوں نے میرا قدری نہیں کیا جس طرح سے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا آپ پہچانا ہی نہیں ہے ایک دن میں نے کلاس میں بچوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے بولو تو خیر ہو بچہ ہے پڑھنے کی لائے علم حاصل کر رہا ہے تو کہا کہ سیب کھا رہا ہوگا تو میں ہنس دیا اور مل کو بتائے کہ دیکھو ایک گلت بات ہے میں نے پوچھا اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سونے سے پاک ہے اے آئیب ہے اور اس آئیب سے اللہ تعالیٰ کھانے پاک ہے جس کو کھانے کی ضرورت پڑے جس کو پینے کی ضرورت پڑے جس کو سونے کی ضرورت پڑے جو تھکتا ہو جو پریشان ہوتا ہو انسان ہے انسانوں کا رب نہیں ہو سکتا تو یاد رکھو میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بنیادی تعلیمت حاصل کیا ہے نہیں جوانوں کو پوچھو مزدور ٹائپ کے لوگوں کو بھائی آپ کام کر رہے ٹھیک ہے نماز کیوں نہیں پڑتے اسلام کے بارے ان کو جانتے ہیں تو ایک ہی عذر ہے ان کا ایک بہانہ پیش کرتے ہیں ارے ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہے ماں باپ نے سکھایا نہیں ہے ایک ہے کہ وہ نکل تو جاتا ہے یہاں پر لیکن اللہ کی قسم واللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں نکل سکتا اگر آپ کل قیامت کے دن کہیں گے میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں تھا تو اللہ طرح ایک سوال کرے گا تجھے پڑھایا نہیں تھا نا تو دوسرا جو کام کر رہا تھا یہ کام پھر کیسے سکھا تم نے ایک کام کیسے سکھا آج نوجوانوں کے پاس پیسے کمانے کے بہت سارا ذرائے ہیں کبھی مزدوری کر کے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے پیسہ تو کما لیتا ہے پیسہ کمانے کا ہنر تم نے تو سیکھ لیا ہے لیکن اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سکھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعلیمت حاصل کیوں نہیں کیے اسلام کا نولیج اپنے اندر کیوں نہیں لایا یہ عذر چلنے والا نہیں ہے یاد رکھو میرے پیارے بھائیو ایک کہہ کر کے نہیں نکل سکتے بچ نہیں سکتے کہ میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں تھا آپ کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں تو آپ نے دوسرا کام کیسے سیکھ لیا جس طرح سے آپ نے دوسرا کام سکھا کہیں زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ شریعت کے بارے میں حاصل کریں یہی وجہ ہے علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے ہر شخص پر فرض ہے وہ کون سا علم انجینئر بننا نہیں ڈاکٹر بننا نہیں اور دوسری چیز کے ماہر بننے کا فرض نہیں ہے فرض یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانو آپ اللہ کے نبی کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی احکامات کو پہچانو یہ فرض ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ نماز پڑھو سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ زکاة دو سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ دوستالی تعلقات بڑھاؤ سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی تھی جو حکم ہوتا وہ تھا اقرام اے میرے نبی آپ پڑھے جس امت کی شروع مت اقرام سے ہو پڑھو آج وہی امت سب سے پیچھے ہے سب سے بڑا جاہل بن کے بیٹھا ہے آپ اگر انجینئر نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پوچھے گا اے انجینئر کیوں نہیں بنا تھا ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا ڈاکٹر کیوں نہیں بنے تھے لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو قبر میں جو سوالات ہونے والا ہے یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہاں ہاں لادری ہاں ہاں لادری کوئی جوب نہیں کوئی جوب نہیں تو فرشت کہیں گے ما درائیتا ما قراتا اے تو جوب کیسے معلوم ہوگا تم نے نہ قرآن پڑھا تھا نہ سمجھا تھا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تم نے سمجھنے کے لئے ٹائم نہیں نکالا تو آج جوب کیسے دوگے آج جوب کیسے دوگے میرے پیاروں ایک ٹائم نہ کھاؤ تو چلے گا لیکن قرآن مجید کی ڈیلی تلاوت ہونی چاہیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے آج نوجوان رات کو سوتا ہے چاہے رات دس بجے سوئے بارہ بجے سوئے وہ پہلے موبائل دیکھتا ہے کہ میرے موبائل پر کس کس کا میسج آیا رات کو اٹھتا ہے تو دعا پڑھے یا نہ پڑھے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے دیکھتے ہیں رات میں ہمارے کس دوست نے کون سا میسج کیا واتس اپ چیک کرتے ہیں ٹیلی گرم چیک کرتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں میرے ساتھیوں دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی تم نے سوچا میرے رب نے قرآن مجید میں میرے لئے کیا پیغام بھیجا اس کو پڑھ کے دیکھتا ہو کبھی پڑھ کے دیکھا بتاؤ آج جمعہ کے دن ہے سورہ کہف کی تلاوت کس نے کی ہے بتائیے آج جمعہ کے دین ہے آج قرآن مجید کے یہ ایک صفحہ کس نے پڑھا ہے فضل کے بعد اللہ ماشاءاللہ سب تو مجرم نہیں ہے لیکن کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں سوچو میرے پیارے بھائیو قبر میں جو سوالات ہوں گے جوابات نہ دیں اپنے فرشتے ہی کہیں گے تم نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں قرآن کو سمجھا بھی نہیں تو آج جوب کیسے ملے گا تو قرآن مجید کا سیکھنا ضروری ہے آپ اگر بخاری شریف کی مطالعہ کریں گے نا تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھے ہیں باب العلم قبل القول والعمل باب اس بارے میں ہے کہ کہنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرو کہنے سے پہلے بھی علم چاہیے اور کرنے سے پہلے بھی علم چاہیے اہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا پڑھو اقراب اسم ربک اللہ خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلے پڑھنے کے لئے کہا ہے پہلے نماز نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں سوری فاتح یاد نہیں ہوگا تب تک نمازی نہیں ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے پڑھو پڑھو اس کے بعد پھر عمل کرو تو پڑھنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جب تک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے بارے میں بنیادی تعلیمات کو جان نہیں لیتا وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز محض اس بات کا نام ہے کہ رکو میں جاؤ سجدہ کرو سوری فاتح پڑھو نماز ہوگیا نماز میں کتنے ارکان ہیں بتائیے وضو کے کتنا فرائز ہیں ارے معلوم ہے کچھ کس دنیا میں ہے میرے پیارے بھائیو ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اس نماز شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایسی ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر کہ کے نماز شروع نہیں کیا ہے بتائیے یہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی یہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں ہے اسی لئے جماعت میں شرک ہو تب بھی اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شرک ہونا پڑے گا آپ کے لئے ہر حال میں پہلی تکبیر چھوٹنے نہیں چاہیے یہ رکنے ہے بینی رکنے کی نماز نہیں ہوتی ہے لیکن نوجوان سمجھتے ہیں اپنے برابر پڑھ لیا ہے نہ تو کافی ہے جس سے ہم اسلام پر عمل کر سکے اپنے پڑھا کیا ہے لگتا ہے کہ آپ نے اپنا برابر پڑھ لیا ہے ایک سوال کا جواب نہیں آتا کہ تقبیرت تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے برابر پڑھ لیا ہے اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے خدرت کیا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے برابر پڑھ لیا ہے جو انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں جو کالج سے پڑھ رہے ہیں تو پوچھئے بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہاں قرآن تو پڑھ لیا ہے اپنے برابر تعلیم حاصل کر لیا ہے آپ نماز روزے کرتے رہیں ہو جائے گا آپ نے اپنے برابر علم حاصل نہیں کیا ہے یہ غلط بات ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری تعلیمات حاصل نہ کر لے تب تک آپ کا علم میں ناقص ہے اور نوجوانوں کا بڑا طبقہ بردست کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی نے کسی حدیث کا حوالہ دے دیا حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دیا تو سمجھتا ہے یہ علم ہے ارے میرے بھائی سمجھو ہر وہ شخص جو حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دے حوالہ دے دے وہ سچ نہیں ہوتا ہے یوٹیوب پہ چھا جانے والا حقیقت نہیں ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہوتا ایک علم دین مدرسے میں بارہ سال پندرہ سال پڑھنے کے بعد بھی اور اس لائق نہیں بنتا ہے کہ فتوہ دے لیکن یہ بنا پڑھے لکھے لوگ فتوہ دیتے پھرتے ہیں اتنا آسان سمجھا اللہ کے دین میں بات کرنا تو اللہ تعالیٰ کی دین سے عراض اللہ تعالیٰ کی دین کو نہ سیکھے نہ عمل کرے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے سورة الفاتحہ کی تلوت ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں نا اس میں آئے تھے یہاں پہ تین جماعت کی بات کہہ گئی ہے تین جماعت کی بات کہہ گئی ہے دعا کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تو ہمیں سرات مستقیم پر چلا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے گزب کیا ہے اور جو گمراہ ہو گئے یہاں پہ تین جماعت کی بات کہہ گئی ہے ایک جماعت ہے نبیوں کا انبیاء کا جماعت وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا کیا تھا علم بھی تھا اور عمل بھی تھا دونوں چیز تھی اور یہ کہ یہودی کی جماعت جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا یہ مقضوب کون ہیں یہود ہیں ان کے پاس علم تھا نولیج تھا لیکن عمل سے دور تھے اور نصارہ اے ظالین ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا لیکن علم نہیں تھا تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہاں تُو نے تین جماعت کا ذکر فرمایا ہے لہذا ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمارے پاس عمل تو ہو لیکن علم نہ ہو اور ہمیں ایسا بھی نہ بنا کہ ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نصف اس جماعت سے جڑ جائے جن کے پاس علم کے ساتھ عمل بھی تھا میرے پیارے بھائیو ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے اگر ہم نے علم سکھا نہیں اور عمل بھی نہیں کیا تو ہم کافر ہو جائیں گے اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے رسول کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے حدیث قرآن کو جانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کیسے بچے گا ہمارا ایمان کیسے محفوظ ہوگا میرے پیارے بھائیو ضرورت ہے علم کی اور ضرورت ہے اس طرح عمل کرنے کی علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل ہے تو ہم حق پر ہیں علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو ہم یہود بن جائیں گے ہمارے پاس عمل ہے لیکن اس عمل کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تو ہم نصارہ بن جائیں گے یہود نصارہ بن جائیں گے علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ یہود اور عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تو یہ نصارہ لیکن جس کے پاس عمل بھی ہے اور علم بھی ہے یہ ہے صحیح جماعت یہ ہے اللہ کے رسول اور صلاحہ نبیوں اور اولیہ کی جماعت اور یہی لوگ نجد پانے والے ہیں تو اٹھارہ نمبر پہ بات یہ بین کی گئی جو انسان کو کافر قرار دیتا ہے وہ ہے اللہ کے دین کو نصیختہ ہے نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے بلکہ اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے مو پھر کے بھاگ جاتا ہے نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے ہم بدلہ لینے والے ہیں اور اسلام سے کھاوی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے آبین سمم آبین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ